اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لعمری و اہلالوقدتن من لسانی یفقہو قولی نہیت محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم صورت العراف کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس یعنی پینسٹ اور سکسٹ نمبر آیت کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الہ آدن آخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من إله غیره افلا تتکون قال الملاو الذین کفروا من قومه اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاخَتٍ وَإِنَّا وَإِنَّا لَا نَازُنُّوكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَإِلَا آدھن آخاہم ہودا اور بیجا ہم نے آدھ کی طرف ان کے بائی ہود کو حضرت آدھ علیہ السلام کی جو قوم تھے ان کے طرف ان کے بائی ہود کو بھی بھیجا آدھ کے بعد ہود کو بھیجا قالا تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبداللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ ہی کی مالکم من إله غیره نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھی دوسرا الہ یعنی معبود یعنی تمہارے اوپر اس کے سوا کوئی بھی دوسرا معبود نہیں ہے حفلات اتتا قوم تو کیا تم ڈرتے نہیں یعنی مکمل تجمع کیا ہوا اور ہم نے قومیں آدھ کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے تو کیا تم درتے نہیں ہو قَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُ تَقَحَا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا یعنی اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا من قوم ہی اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا بے شک ہم بے شک ضرور ہم دیکھتے ہیں تمہیں بے وقوف ہونے اور ضرور ہم اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ تم جوٹوں میں سے ہو یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا تو ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں کھلی ہوئی ہماکت میں مقتلع دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جوٹوں میں گمان کرتے ہیں یا تمہیں جوٹا خیال کرتے ہیں کھل کھلی آمان تب اللہ صلی اللہ علیم